موسیقی اسلام علیکم میرا نام محمد عدیل افضل ہے اور میں 3D آرٹس ہوں اور میری ایکسپرٹیز 3D گرافک ڈیزائننگ اور اینیمیشن میں ہے مجھے تیرہ سال سے زیادہ کا عرصہ پاکستان میں کام کرتے ہوئے ہو گیا ہے اور میں ابھی بھی اپنی ایکسپرٹیز اس انڈسٹری میں دے رہا ہوں میں نے کافی بڑے پرجورتیوں پر کام کیا ہے جن میں سے برکہ ایونجر جو ایک 3D اینیمیٹر سیریز تھی جو بچوں میں بہت مقبول تھی کائیسے باتیں وہ بھی بچوں میں بہت مقبول ہوا اور پھر الہ یار ان لیجرڈو مارک اور جو سینما میں ریلیز ہوئی تھی دو سال پہلے وہ بھی کافی فیمس رہی اب جس کورس کا میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کورس میں دو فور فیڈز ہیں آٹو کیڈ اور 3D سٹوڈیو میکس آٹو کیڈ آپ صحیح عارف حسین سے سکھیں گے اور 3D سٹوڈیو میکس میں آپ کو سکھاؤں گا اب ہم چلتے ہیں اپنے آٹو کیڈ کو انسٹالیشن اور ڈانلوڈنگ کے پروسیس کی طرف کہ ہم اس کو کس طرح ڈانلوڈ کریں گے اور ہم اس کو کس طرح اسٹال کریں گے تو سٹورنٹس اب آپ نے اپنے براؤزر پہ جانا ہے اور براؤزر پہ آپ ٹائپ کریں گے create an account for students and educators آپ انٹر کریں اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس لنک آئے گا first link اس پہ کلک کریں اور یہ آپ کے پاس ہم نے ایک complete ان کی جو پولسی آپ کے سامنے اوپن ہوگی آپ نے اس کو پورا go through کرنا ہے read کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ہم create account کریں گے تو گائز ہم ایک new tab لیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے sign up for autodesk انٹر کیا اور جو first link ہے ہم اس کے پر کلک کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک فارم اوپن ہو گیا اب ہم نے اس فارم کو fill کرنا ہے تو اب ہم یہاں پہ name انٹر کریں گے اور یہاں پہ جو آپ کا email ہوگا جو آپ کے پاس already created ہے میں وہ والا email انٹر کروں گا پھر میں نے اس email کو دوبارہ confirm کرنے کے لیے re-enter کرنا ہے اور میں اب یہاں پہ password create کروں گا اور میں نے یہاں پہ اس agreement کے اوپر لازمی چیک کرنا ہے otherwise میرا account create نہیں ہو سکتا اب میں click کروں گا create account اور آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پر create account ہو گیا ہے اور میں نے یہ جو check box ہے اس کو میں click کروں گا کیونکہ میں نے ان کی privacy policy کو agree کر رہا ہوں اب میں done پہ click کروں گا تو guys اب آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک email آگی ہوگی auto desk کی website سے تو ہم نے اس email کے اوپر جانا ہے اپنے اور وہاں پہ ہم نے verify email کرنا جیسے ہم verify email کریں گے تو ہمارا account verified ہو جائے گا اور اب ہمارا process start ہو جائے گا جہاں پر ہم AutoCAD کو download کریں گے اور پھر install کریں گے میں نے اب یہاں پہ click کیا میں redirecting جا رہا ہوں تو guys اب دیکھیں کہ ہمارا account create ہو گیا ہماری profile بھی generate ہو گئی تو guys اب ہم یہاں پہ ایک new tab لیں گے اور یہاں پہ میں لکھوں گا download AutoCAD students and educators enter اور یہ جو first link ہے ہم نے اس کے اوپر click کیا اب اب دیکھیں کہ مجھے ایک AutoCAD کی educational ایک complete page کے اوپر لے گیا اور میں نے یہاں پر اب سب سے پہلے sign in کرنا ہے sign in پہ click کیا اور یہاں پہ میرا جو email میں نے create کیا تھا میں نے وہ enter کرنا ہے اور میں next پہ click کروں گا اور اب میں یہاں پہ جو password میں نے create کیا تھا میں وہ enter کروں گا اور میں اب sign in کے اوپر click کروں گا تو guys اب ہم اس page پہ ہیں یہاں پہ name of educational institution ہے تو آپ لوگوں نے اپنا جو university کا name ہے آپ نے وہ enter کرنا ہے اور میں یہاں پہ enter کر رہا ہوں اب enrolled from date یہ بہت important ہے guys یہاں پہ mistake نہیں کرنی میں نے جولائی کیا 2021 اور میری expected graduation ہے سپٹیمبر میں اور 2025 اب میں next پہ click کیا اور ہمارا account set ہو گیا continue تو guys اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم educational tab میں ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس سارے software ہیں اور education کے main page پہ ہمیں آ رہا ہے we still need to confirm your eligibility تو اب ہمیں یہاں پہ کچھ documentation ان کو attach کرنی ہوگی تاکہ ہم اتنے process پہ چلے جائیں جہاں سے ہم اپنا software download کر سکیں تو اب ہم یہاں پہ جاتے ہیں AutoCat پہ ہم نے وہاں پہ click کیا ٹھیک ہے آپ کی اگر یہاں پہ ساری information اوکے ہے تو ہم اس کو confirm کریں گے اب آپ دیکھیں guys کہ اس page کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا document attach کریں وہ جو آپ کا جنسے transcript school issued confirmation letter یا آپ کا copy of your student ID یا photo ID جو بھی ہے وہ آپ کے پاس ہوگا اب اب میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور میرے پاس already میرے پاس document ہے میں اس کو attach کروں گا میں نے اس کو open کیا اب میں اس کو submit کے button پہ click کیا اور Autodesk نے ہمیں thank you کا اب ہم اس کو close کریں گے تو guys اب آپ دیکھیں کہ ہم اس page پہ آگئے ہیں اور Autodesk ہمیں کہہ رہا ہے کہ your educational access to Autodesk product is valid through January 26, 2023 تو guys ہر کسی کو day different ملے گی اس کے time کے حساب سے اور اگر کسی کو 7 days یا 14 days اگر کہا جاتا ہے تو آپ wait کیجئے گا اور جب آپ کے وہ time period complete ہو جائے گا تو آپ کے پاس link آجے گا forfeit download کا تو اب ہم AutoCAD کو download پہ جائیں گے get product اس پہ click کیا اب اب دیکھیں کہ آپ کا جو بھی computer کی requirement ہے آپ اس کے حساب سے forfear کا version download کریں گے تو میرے computer کی requirement ہے اور میں 2022 download کروں گا میں یہاں پہ install پہ click کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو accept کیا کیونکہ میں مجھے ان کی سارے terms and condition کو مجھے accept کرنا ہے installer download ہو گیا guys اب میں سارے اوپر کروں گا double click تو guys یہاں پہ ایک بہت important message یہ ہے کہ آپ کے internet کی speed کے اوپر depend کرے گا کہ کتنی جلدی یہ software download ہوگا تو آپ کا internet speed اچھی ہونی چاہیے otherwise آپ کو software download کرنے میں کافی time لگ سکتا اب وہ جو prepare کر رہا ہے میرے system کی requirement کی حساب سے پھر اس کے بعد وہ مجھے download کے لیے button دے دے گا اور میں اب اس کو click کروں گا تو guys دیکھیں ہمارے پاس میرا internet تھوڑا سا اچھا ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلے میں اوپر AutoCAD performance reporting tool پر click کروں گا اور پھر اس کے بعد میرا install کا button enable ہوگا اور میں اس کو click کروں گا اور اب آپ دے سکتے ہیں میرا software installing پر ہے 1% start ہو گیا 2% internet speed کافی اچھی ہے تو guys آپ دے سکتے ہیں میری installation start ہو گیا اور کافی speed سے ہو رہی ہے تو یہ جیسے installation finish ہوگی تو AutoCAD کا جو icon ہے وہ آپ کے desktop پر available ہوگا اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ نے اس کو open کرنا ہوگا تو آپ اس کے بعد double click کریں گے Dear students ابھی آپ نے AutoCAD کو download کرنا سیکھا اور پھر اس کو install کرنا بھی سعید عارف حسین صاحب آپ کو AutoCAD کا جتنا بھی user interface ہے اس کو customize کرنا چیزیں گے اور پھر اس کی جتنی بھی commands ہوتی ہیں AutoCAD کی اس کو implement کرنا بھی سکھائیں گے موسیقی